السلام علیکم نمشکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجیکیٹل انفو میں آپ کا سواگت ہے خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو دوستو آج ہم ایک بہترین نسل کی گائے کے بارے میں بات کریں گے ہم جانیں گے کہ یہ گائے کہاں پائی جاتی ہے اس کی پہچان اور خوبیاں کیا ہوتی ہیں اور یہ کتنا دودھ دیتی ہے تو چلتے ہیں آج کی دلچسپ جانکاری کی اور برامان گائے دوستو برامان گائے بیلوں کی ایک امریکی نسل ہے جو 1985 میں امریکہ میں ہندوستانی نسلوں کے ساتھ پالی گئی تھی اس نسل کو ہندوستانی گر کانکریج انگول اور انڈو برازیل نسلوں کے بیچ کراس مطلب پار پرجنن سے حاصل کیا گیا ہے دوستو اس پرکار کی پرانی برامان نسل انڈیا کی تھی اور آرٹیفیشل نسل جو بعد میں ان نسلوں کے کراس سے تیار کی گئی تھی وہ یورپ اور امریکہ میں پھائی جاتی ہے دوستو یہ نسل ماس تیزی سے بڑھانے والی نسلوں میں اپنا لا جواب نام رکھتی ہے برامان نسل کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اور یہ جانور پندرہ سے بیس سال تک کی عمر تک کہیں بھی آسانی کے ساتھ سروائیو کر لیتے ہیں ان جانوروں کو پسینہ بہت عدیق آتا ہے اور ان کو گرمی کے موسم میں تھنڈی جگہ پر رکھنا بہتر سمجھا جاتا ہے ان کا بسینہ آئلی تیل کا کام کرتا ہے جو کیلوں وغیرہ کو ان سے دور رکھتا ہے دوستو اس نسل کے جانور بڑے ہی چالاک جگیاسو اور شرمیلے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے موسم میں ایزیلی ڈھل جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس نسل کی پہچان کے بارے میں دوستو برامان نسل کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے ان کی بڑی پہچان ان کے کندے کے اوپر ایک بڑے کوبر اور ایک کلیر ڈولاپ سے ہوتی ہے یہ جانور ہٹے گٹے ہوتے ہیں اور ان کی توچہ بہت موٹی اور ڈیلی ڈالی ہوتی ہے اور ان کی توچہ پر چھوٹے سے گھنے چمکدار بال ہوتے ہیں رنگت کی بات کریں تو یہ جانور ادھیک تر میڈیم گری رنگت کے ہوتے ہیں اور ان میں کبھی کبار لائٹ گری سفید یا فرلال رنگت کے جانور بھی مل جاتے ہیں اس نسل کے بھیلوں کی گردن اور کوبر پر کالا رنگ پایا جاتا ہے سنگوں کی بات کریں تو ان میں ادھیک تر سنگ تو نہیں پائے جاتے لیکن کچھ جانوروں میں سنگ بھی ہوتے ہیں جو اوپر کی اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں جو کان ہوتے ہیں وہ نیچے کی اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں دوستو وزن کی بات کریں تو برامان باری برکم وزن والے ہٹے گٹے ہوتے ہیں ان میں بھیل جوان ہو جانے پر لگ بگ ایک ہزار کلو گرام اور گائے جوان ہو جانے پر شہ سو پچاس کلو گرام تک کی وزنی ہو جاتی ہے دوستو ان میں مسلز مطلب ماس والا حصہ برا ہوا ہوتا ہے برہمن کی گروت بہت جلد ہو جاتی ہے اور برہمن نسل کی مادہ گائے ہر سال بچڑا پیدا کرنے کی شمتہ رکھتی ہے اور ان کا بچڑا وزن میں تیس کلو گرام تک کا وزن ہی پیدا ہوتا ہے بات اگر دودھ اتپادن کی کریں تو اس گائے میں ہر اگلے مہینے دودھ دینے کی شمتہ بڑھتی جاتی ہے برہمن نسل کے دودھ اتپادن کی جھانچ الگ الگ ٹرائلز میں کی گئی ہے جس کا ریزلٹ بھی الگ الگ ہو سکتا ہے اور عام طور پر یہ گائے ایک بیات کے دو سو سولہ دنوں میں ایک ازار پانسو لٹرز تک دودھ دیتی ہے اور اس کے دودھ میں چار اشاریہ پانچ پراتیشت بٹر فیٹ مطلب مکھن پایا جاتا ہے جو بہترین مانا جاتا ہے دوستو تو یہ تھی برہمن نسل کے بارے میں دلچسپ راکومنٹری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو کامیٹ بکس میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے ایجیکیٹر انفو کے ساتھ جڑے رہیے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھیں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ